یہ بھی کہنے چاہیے اور ماننا چاہیے سب کو بتا ہے کیا کیا دمکیاں تھیں حکومت گرانے کی دمکی ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی کمیشن بناتا ہے اس کمیشن کے لیے ابتدائی رپورٹ کے آگے بڑھتا ہے وہ اگر شخص چلا جاتا ہے اس سٹیج کے اوپر جہاں پہ فرنزک آڈٹ ہوتا ہے اور وہ شگر ملے جنہوں نے کبھی اپنے کھاتے کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دے تھی وہ سارا ایکسپوز ہوتا ہے تو یہ کیا پاکستان کے خلاف کوئی کام ہو گیا کہ ہم اس پہ اتراز کریں یہی تو وہ سٹیڈسکو ہے جس کے ساتھ ہم سارے وقتن فوقتن لڑنے کا دعویٰ کرتے رہے لیکن پہلی دفعہ اس سٹیڈسکو کو ہاتھ ڈالا گیا ہے یہاں اکثر کہا جاتا ہے میں اس بات پہ احران ہوں چلیئے میں بھی آج کہتا ہوں میں بھی اس بات پہ احران ہوں کہ پاکستان کے چھوٹے چھوٹے سیاسی کارکن جعوید عباسی اور بابہ روان گاؤں کا نام بھی ایک ہے یہ اس زمرے میں نہیں آتے یہاں جتنے بیٹھے ہوئے موجود نہیں ہیں ورکرز پلیٹیکل ورکرز زمرے میں نہیں آتے یہ کیا سبب ہے کہ سارے بڑے شگر مافیاز میں جو نام آ رہے ہیں بڑے بڑے خاندان ہیں کوئی سبب تو ہوگا میں سبب میں نہیں جانا چاہتا سوائے اس کے کہ پاکستان کے اندر چینی جس قیمت پہ پیدا ہوتی ہے اس قیمت سے ہزاروں گنا زیادہ اس کو چٹوں کے اوپر بیچ دیا جاتا ہے اس رفتار سے بیچ دیا جاتا ہے سال بعد چینی لے جانا چھے مہینے بعد کرشنگ کا سیزن صرف دو مہینے کا ہوتا ہے اس لیے یہ کریڈٹ عمران خان کا تحریک انصاف کا ہے اس حکومت کا ہے دوسرا اس کا پورشن ہے سبسیڈی 29 ارب روپے کی سبسیڈی دی گئی پانچ سال کا عرصہ ہے اس حکومت کو ایک سال اور تقریباً دس مہینے سے کم عرصہ ہوا ہے اس کے دور میں سبسیڈی دی گئی دینے والے جواب دے ہیں سب کو انٹیروگیٹ کیا گیا سب کو تفتیش کے لیے بلایا گیا سب سے سوال کیے گئے کسی کے ساتھ کوئی ریایت نہیں کی گئی اس کے علاوہ جو سبسیڈی ہے 20-25 وہ بھی تو کسی نے دی ان سے بھی سوال کیے گئے ان میسے جو لوگ آئے انہوں نے ٹھیک کیا جنہوں نے بہانے بنائے انہوں نے بھی ٹھیک کیا لوگوں کو پتہ لگا ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تیسری بات اس دور میں جو سبسیڈی دی گئی اس کے بارے میں ریپورٹ پڑھ لیجئے ایک دفعہ اس کے بعد اتراز کریں مجھے کوئی دوسرا ایسا دور بتا دیں جس کے دور میں کوئی ایسی تفتیش ہوئی ہو تحقیق ہوئی ہو پروب ہوئی ہو انویسٹگیشن ہوئی ہو کمیشن بیٹھا ہو ایویڈنس کولیکشن ہوئی ہو اور اس کے بعد کسی کو ذمہ دار ٹھرائیا گیا تو اس میں سے نورتن نہ نکالے گئے ہوں لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی کا لحاظ نہیں کیا گیا اب میں آگے چلتا ہوں ایک اور بات جس پہ میں حیران تھا اس پہ میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں میں حیران اس بات میں تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں ینگ لوئر کی بات سننا چاہ رہا تھا لیکن وہ ٹائم ایسا چلا گیا کہ دو بجے کی بجائے ہم تین بجے پہ کھڑے ہیں میں خود سننا چاہتا تھا ان کی بات میں اس بات پہ ایران تھا کہ یہ کیسے ہے کہ ساری دنیا میں کہتے ہیں قانون کا انصاف کا نیچرل جسٹس کا بنیادی اصول ہے نو بڈی کین بی جج افز اون کاؤز کہ اپنے معاملے میں کوئی خود منصف نہیں ہو سکتا کہ یہ پہلے بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ چینی اس طرح سے کرش ہوگی اتنی بلیک میں جائے جی اتنی افغانستان کے نام پہ فراد ہوگا اتنی ڈبل بکوں میں چلی جائے گی چینی اور اس کے بعد وہ خود ہی حکمران ہوتے ہیں پالیسی دے دیتے ہیں اس کے اوپر پہلی دفعہ ایک ایسا حکمران آیا ہے جس کا اپنا کوئی بزنس نہیں ہے اس لیے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور جو بزنس اس کے دور میں کونفلکٹ آف انٹریسٹ کے اوپر کرے گا سرکار میں بیٹھا ہوگا کوئی آدمی چھوٹا ہو یا بڑا ہو ایک ہو یا بہت سے ہو ان سب کو جواب دیکھیا جائے گا اعلان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وزیراعظم عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ فوری طور پہ کونفلکٹ آف انٹریسٹ کا قانون پاکستان میں وضع کیا جائے ایک بڑا مسئلہ لوگوں کے لیے شاید نہ ہو یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے بھی باہر بھی فاضل ارکان کے لیے بھی سننے والوں کے لیے بھی میرے لیے ہے پاکستان کے تاریخ کا جو سب سے بڑا آج تک پچھلے ستر سالوں میں تہتر سالوں میں بلکہ سب سے بڑا جو نون گورمنٹل ارگنزیشن انجیو ہے وہ پاکستان کے دینی مدرسے ہیں میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس جانب سے کہ ان کے لیے کہا گیا ہے کہ اساتذہ اور وہ جو خواتین اساتذہ ہیں ان کے معاشی مسائل کے حل کے لیے کچھ کیا جائے جنہوں نے یہ نکتہ اٹھایا ان کا شکریہ اس پہ میں بات کروں گے گورمنٹ سے متعلقہ اداروں سے آپ کو بلائیں گے آپ کوئی خاتون نمائندہ شامل کرنا چاہیں تو کریں اور جو احساس کیش پروگرام میں سے اگلی جو اکسات آنی ہے وہ ایک آن گوئنگ پروسس ہے جو چلتا رہے گا انشاءاللہ تو اس میں آپ کو کس طرح سے شریک کیا جائے اور اور کیا مدد آپ کی کی جا سکتی ہے اس لیے کہ پاکستان میں ایجوکیشن کے فیلڈ کے اندر باقی جو ادارے ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں پیسے بھی دبا کے لیتے ہیں یہ نہ کسی سے ہوسٹل کے چارجز لیتے ہیں صرف ان کو کوئی جو ڈونیشنز ملتی ہیں اس کی اوپر چلتے ہیں اس لیے ان کو میں وعدہ کرتا ہوں حکومت کی جانب سے کہ انشاءاللہ اس مسئلے کو میں حکومت میں اٹھاؤں گا تیسرا میں بہت تفصیل میں نہیں جاتا لاک ٹاؤن کے دو آپ کے پاس آپشن تھے ایک آپشن وہ جو سندھ کی گورنمنٹ نے استعمال کیا دوسرا آپشن وہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جہاں جہاں حکومت تھی وہاں اور اتحادیوں کی وہاں ہم نے استعمال کیا سمارٹ لاکڈاؤن آج کیا ہے یہ اجلاس جناب سویکر جو کل ہوگا وہ کیا ہے سمارٹ اجلاس اس لیے کہ سارے لوگ کٹھے نہیں کیا جا سکتے مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے تکلیف ہو رہی ہے کہ اتنے میرے فاضل کلیگز they are کووڈ پوزیٹیو بے شمار اور ہیں جو ہیں بتاتے نہیں ہیں بے شمار اور ہیں جو ٹیسٹ اس در سے نہیں کڑاتے کہ کہیں کووڈ پوزیٹیو نہ نکل آئے اپنی اپنی مرضی ہے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے سچی بات یہ یہ خالی سفن دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہو رہا اس بات کا اور باہر بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے احتیاط شروع میں نہیں کی احتیاط تب بھی کی گئی تھی اس پہ جو تجویز دی اپوزیشن نے اس کے اوپر میں آپ کو آپ کی توجہ چاہتا ہوں آپ نے کہا کہ جو کووڈ دائنٹین کی کمیٹی ہے اس کو دوبارہ فارم کیا جائے وہ کمیٹی قائم ہے جس نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے وہ کمیٹی میں نے سپیکر سے اس پہ بات کی چار پانچ دن پہلے کسی اور حوالے سے وہ کمیٹی اس لئے قائم ہے کہ جب کمیٹی کوئی ایک دفعہ بن جائے فانکشنل فانکشن پہ فارم کرنا شروع کر دے تو جب تک اس کا نوٹیفیکیشن ویڈراؤ نہیں کیا جاتا دیکھ کمیٹی ہولڈز دی فیلڈ اس لئے اسی کو ایکٹیویٹ کریں گے اس میں بھی میں جو آپ کی طرف سے نکتہ ہے میں اس بات کا حامی ہوں کہ جو اوور سائٹ پالیسی میکنگ کے اندر ڈیسیجن میکنگ کے اندر ہے اس کے اوپر جتنے لوگوں کی نظر ہوگی اتنے لوگوں کا بھلا بھی ہوگا اور سب سے پہلے بھلا ہوتا ہے ان کا جو ڈیسیجن میکر ہوتے ہیں وہ اپنے ڈیسیجن کو درست کر سکتے ہیں اس کے بعد جو لاگ ڈاؤن تا کہتے ہیں جی نتیجہ کیا نکلا میں تین بتاتا ہوں صرف پہلا پاکستان ان خوش قسمت خوش بخت آلی بخت ملکوں میں سے ایک ملک اور معاشرہ ہے جہاں پہ فوڈ چین برقرار رہی امریکہ میں فوڈ چین ٹوٹ گئی برطانیہ میں ہمارے یہاں بہت مشہور ڈاکٹروں کی ایک فیملی ہے اور یہ پھر مجھے نام لینا پڑے گا یہ بھی جانتے ہیں ان کے گاؤں کے نزدیک ان کا گاؤں ہے دیول والے ڈاکٹر محمود ملک صاحب ان کا ایک بیٹا برطانیہ کی جو میڈیکل کاؤنسل ہے رائل اس کے اندر وہ آلٹرنیپ میڈیسن کے ایکسپرٹ کے طور پر شریک ہے تو ایک دن وہ آئے بڑے رنجیدہ مجھے کہنے لگے کہ بیٹے نے ان کا جو بڑا بیٹا ہے وہ میرا شاگرد ہے وکیل ہے کہتے ہیں بیٹے نے مجھے ایسا فون کیا کہ میں کل سے پریشان ہوں یہ مجھے ڈاکٹر محمود ملک صاحب کہنے لگے میں نے کہا کس بات کی پریشانی ہو کہتے ہیں میں ہاتھ میں پاؤنڈ سٹرلنگ پکڑ کے پورے لننن میں گوم رہا ہوں مجھے ڈبلوٹی نہیں مل رہی میرے بچے کہتے ہیں ہم نے بریڈ کھانی ہم نے ان کو کہا اٹے سے پھلکا بنا دیتے ہیں پراتھا ہو کہتے ہیں نہیں اس سے بڑا اللہ کا کیا شکر ہو سکتا ہے کہ مہنگائی جس طرح سے بڑھ سکتی تھی نہیں بڑی آپ کو یاد ہے انیس سو اکتر کی جنگ میں روٹی کا کیا ریٹ ہوا تھا وزیر آباد سے لے کے گجرہ والا تھا میں ایوان کی توجہ اس آدھے گلاس کی طرف دلا رہا ہوں جو بھرا ہوا ہے خالی کی طرف سب نے توجہ دلائی اگلا دہاری دار مزدور ڈیلی ویجر کانٹریکٹ ملازمین بہرے خانسامے کچن چلانے والے صفائیاں کرنے والے گھر کے اندر کام کرنے والی خواتین میں ان کو عظیم اس لیے کہتا ہوں کہ وہ وہ سارے کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے اپنے لیے جو گند ہم پھیلاتے ہیں وہ اس گند کو اٹھاتے ہیں آپ بتائیے مستر سپیکر میں اگر آپ سے رولنگ مانگوں تو آپ کیا کہیں گے کہ گند پھیلانے والا عظیمات بھی ہے یا اٹھانے والا عظیمات بھی تو یہ ساری جو سکیم تھی کمپلیٹ شارپ روچلیس لاکڈاؤن کی اس میں ان کے لیے کیا تھا کچھ نہیں تھا نا اسی کے نتیجے میں تیسرا کام ہوا اور وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس میں بھی اگر کووڈ نائنٹین کمیٹی اپنی اوور سائٹ رکھنی چاہے تو گورنمنٹ پہلی دفعہ پہلی دفعہ احساس کیش پروگرام کے ذریعے سے اس خطے کی غالباً تاریخ میں پہلی دفعہ اتنے پیسے لوگوں کو بھیجے گئے سارے کے سارے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بھیجے گئے کسی جگہ پہ نہ کوئی الزام آیا بدانتظامی کے جو دزمہ دار تھے پہلے ہفتے میں دس پندرہ بیس تیس لوگ ان سب کے خلاف کاربائی ہوئی ان کو اپنے عدو سے ہٹا دیا گیا اب میں آپ کو دوسری طرف لے کے چلتا ہوں جناب ویری شوٹلی یہاں کہا گیا کہ ہمارے فاتح کے زم شدہ ازلا میں کوئی ماہ برائے ریاست لوگ ریاست کے اندر ریاست بنانے والے لوگ آ گئے ہیں اور ان کو بڑا اثر اور سوخ پذیرائی یہ غلط فہمی دور کر لیں میں سب سے پہلے ان شہیدوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے ہمارا بگربی بارڈر محفوظ ہوا ان غازیوں کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جن کے اعضاء نہیں رہے لیکن آج پاکستان ونڈیکیٹ ہے دنیا کی نظر میں آج پاکستان کے مسلح ادارے پاکستانیوں کی نظر میں ونڈیکیٹڈ ہیں اس لیے کہ آج پاکستان کا فارٹہ کے زمشدہ علاقوں میں جہاں غیر ملکیوں کا قبضہ ہوتا تھا ان کا موج ملا ہوتا تھا متبادل اکانومی ہوتی تھی ان کی حکمرانی ہوتی تھی نو گوئیریا تھا پاکستان کے ایک انچ بھی پاکستان کا آج ایسا نہیں ہے جہاں پاکستان کا پرچم نہیں لے رہا رہا اس لیے آپ اس ایوان میں لوگوں کو جن دکھانے کی کوشش نہ کریں سوشل میڈیا میں دکھائے جا سکتے ہیں تکلیف کس کو ہے مثلا فارٹہ کے ازلہ آگے مردان کے برابر ایبیٹ آباد کے برابر پشاور کے برابر کیا یہ برا ہوا آپ ان کو بجٹ ملا ان ازلہ کی سکیمز کے مطابق جس کو علاقہ غیر کہتے تھے وہاں تھانے قائم ہو گئے وہاں پہ جو پیرا ملٹری کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے غالباً آٹھ ہزار لوگ چار ہزار سے لے کے آٹھ ہزار مختلف کٹیگریز all put together وہ سارے کے سارے پولیس کی سروس میں آگئے اب ان کو ہر جگہ ملک کے باقی شہروں کی طرح جس طرح اسلام آباد ہے کراچی ہے لاہور ہے گجران والا ہے فیصل آباد ہے کوئٹہ ہے ہیدر آباد ہے ان کو نمائندگی ملے گی ساری جگہ پہ تو پریشانی کہاں ہے اور آخری بات جو کہے گی کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں مجھے یاد ہے میں نے اس وقت بھی جب ہم نے دیا تھا مالکن ڈیوین میں چترہ علی صاحب اور مفتی صاحب شریعت کا نظام اس وقت آپ دونوں کی جماعتیں ادھر بیٹھتی تھی اور اس نظام کو واپس لیتے دونوں وقت جو نیشنل ڈیبیٹ تھا گورنمنٹ کی طرف سے وہ میں نے لیڈ کیا کیا وہی آلات ہیں نہیں ہے نا بدل گئے آلات تو جو بدلے ہوئے آلات ہیں ان میں بدلنے والوں کے خون کو خراج تحسین پیش کرنا چاہئے شکو کا اظہار نہیں کرنا چاہئے شبہات کا اظہار نہیں کرنا چاہئے تسلیح رکھنی چاہئے آخری بات مس کواننس لیکن اس سے پہلے مری نتیہ گلی اور گلیار ان کے حوالے سے یہاں فارمر ڈیٹی سپیکر نے پوائنٹ لیا میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹورزم اس علاقے میں کھولنے کے لیے ایس او پیز بن رہے ہیں ان ایس او پیز کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں کے نمائندے مری اور گلیار کی نمائندے اپنا کوئی موقف دینا چاہیں تو وہ موقف آپ مل لیجئے گا میرے دفتر میں اور ہم اس موقف کو جو کے پی کے کی سی ایم ہیں ان کو یہاں سے بات کر کے ان کے پاس ہم بجوا دیں گے اور کہ جو ادارے پاکستان کے لوگوں کو روٹی کھلا سکتے ہیں ان کو فوری طور پر کھولا جائے مس گوبرننس کا جو مس نومر ہے اس پہ میں بہت مختصر آخری جملے تین چار کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹرز رفعام کرنے کی کوشش ہوئی کس طرح کی قانونی اور فزیکل جنگیں چھڑ گئیں ساری جگہ تھانا کلچر ہے تھانوں کے ہم نے نام بدل کے دیکھ لیا خدمت گائیں میں رکھیں تھانا تھانا ہی رات تبدیل نہیں ہوا جب آپ ہاتھ لگاتے ہیں آگے سے باقاعدہ سرکاری ملازم یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں غلام مصطفیٰ گھر جب گورنر تھے تو پولیس سرطال پہ چلی گئی یہ سٹیٹس کو ہے اس کو توڑنا آپ کے حق میں جب آپ چوزن اعتصاب کی بات کرتے ہیں سیاسی مخالفین کی پرسیکیوشن کی بات کرتے ہیں تو اس کو توڑنے کے لئے بھی یہ ایوان ریلیونٹ ہے قوانین میں اصلاح کیجئے ادارے طاقتور قوانین کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں تقریروں کے ذریعے سے نہیں کیے جا سکتے اور جو پیٹرل مافیا میں اس ایوان کو آپ کے ذریعے اعتماد میں لینا چاہتا ہوں کہ کسی کے دل میں بھی وہ لوگ جو ایشیا کا سب سے بڑا ریلیف دیا عمران خان کی گورنمنٹ نے لوگوں تک نہیں پہنچنے دیا گیا اس کے حکمران جماعت کے اندر حکمرانوں کے دفتروں کے اندر کوئی عمدرد ان کا نہیں جو لابیاں استعمال ہوئی ہیں وہ کٹیرے میں جائیں گی جنہوں نے غلط کام کی ہیں ان کے لائسنسز ریوک ہوں گے اور جنہوں نے یہ ریلیف نہیں پہنچنے دیا لوگوں کو اس کا اتصاب ہوگا میں کنجوسی کروں گا اگر یہ نہ کہوں کہ مجھے خوشی ہے کہ صدر صاحب کے خطاب کے حوالے سے جو موشن آئی تھی اس کے لئے بہت وقت سارے دوستوں نے دیا اور اپنی اپنی موقف کے مطابق بات کی اور یہ ایک روایت ہے آئینی جس طرح خطاب روایت ہے اس لئے میں آپ کی اجازت سے اس دیبیٹ کو کنگلوٹ کرتا ہوں تینک یو